سبیل الدموع سبیل مریح اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے ہمارا قمریز مہینہ ہجری سال اس کو جو محرم ہے سفر ہے ربی الاول ربی الثانی کیا ہم اس کو ترجی دیں اور اس کو یاد رکھیں تو اس میں دو تین باتیں ہمارے سامنے ہونی بڑی ضروری ہیں ہمارے لئے فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی کلنڈر ہو اس کا استعمال کرنا جائز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بیس طرح کے کلنڈر چل رہے تھے بڑی بڑی تحزیمیں تھی روم ایک بہت بڑی تحزیم تھی اور کسرا اس کی ایک بہت بڑی تحزیم تھی یونان کی ایک بہت بڑی تحزیم تھی اور یہاں پر پہلے عیسائیوں کا ایک کلنڈر چلا آ رہا تھا اہل یہود کا ایک کلنڈر چلا آ رہا تھا مختلف کلنڈر چلے آ رہے تھے وہ کلنڈر استعمال بھی ہوتے تھے ان کا استعمال جائز بھی ہے لیکن بہتر کیا ہے اور خاص طور پر ہمارے لیے بہتر کیا ہے اس میں تین باتوں کا خیال ہم رکھ رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی کلنڈر چلے ہیں وہ کسی نہ کسی نسبت سے چلے ہیں کوئی نہ کوئی دنیا میں اہم واقعہ رونما ہوا اس واقعے کی بنیاد پر اس کی یاد سے ایک نئے کلنڈر کا آغاز ہو گیا مثال کے طور پر ہم یہ جو جنوری فروری گزار رہے ہیں مہینے ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں تو اس کو ہم عیسوی سال کہتے ہیں اس کی نسبت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہیں یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت میں کون سا سنگ چل رہا ہے تو دو ہزار اٹھاراں چل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی پیدائش کو دو ہزار اٹھاراں برس بیٹ چکے ہیں گویا اس کی نسبت ہے عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے ساتھ بلکل اسی طریقے سے جو ہمارا محرم الحرام سے شروع ہونے والا سال ہے جس کو ہم قمریش سال بھی کہتے ہیں اس کا بھی ایک نسبت ہے اور وہ نسبت ہے تمام انبیاء کے سردار اور ہمارے نبی جن کی اتباع ہم پر لازم اور فرض کرا دی گئی ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھ تو اب ذرا غور کر لیں کہ چکے عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ہم ان کو بھی نبی مانتے ہیں لیکن ہمارے لیے قابل اتباع نبی ہمارے نبی ہیں اور وہ ہمارے نبی کون سے ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لہذا ہم مسلمانوں کے لیے تو وجہ فوقیت یہ ہے کہ ہم قمری سال کو یاد رکھیں قمری مہینوں کو یاد رکھیں اپنی تاریخیں جب تیہ کرنے لگیں تو وہاں ہمیں اس کو بھی ملحوظے خاطر رکھنا چاہیے اگر ہم شادی کی تاریخیں تیہ کرنے لگیں اگر ہم جو ہے کسی اپنے بچے پیدا ہوتے ہیں تو پیدائش کا سن لکھنے لگیں جہاں ہم جنوری اور فنوری کو یاد رکھیں وہاں پر زیادہ ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم قمری سال اور ہجری سال کو یاد رکھیں اگر ہم لوگ شادی کی تاریخ کو یاد رکھتے ہیں کہ ہماری شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا آپ کی شادی کی تاریخ کو ہوئی تھی سوال کیا جاتا ہے تو ہم یہ بتانے کی وجہے کہ پچیس دسمبر کو ہوئی تھی دو جنوری کو ہوئی تھی ہم قمری اور ہجری سال کا بتائیں کہ ہماری شادی جو ہے وہ مثال کے طور پر آٹھ زلحج کو ہوئی تھی ہماری شادی جو ہے وہ تیرہ اٹھانہ ربیل اول کو ہوئی تھی ہماری شادی جو ہے وہ کسی ربعثانی کی پانچ تاریخ کو ہوئی تھی یہ زیادہ بہتر ہے ہم مسلمانوں میں رواج دینے کے لیے اور ایسے ممالک موجود ہیں دنیا میں اسلامی ممالک جنہوں نے اپنی سرکاری سطح پر اور لوگوں نے اپنی زندگی میں روز مرہ میں انہی اسلامی اور ہجری تاریخوں کو فوقیر دی ہوئی ہے اپنے تمام طریقہ صاحب کتاب وہ انہی تاریخوں کے اعتبار سے رکھتے ہیں اگر ہم اپنی حکومت کی طرف جائیں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ میری اپنی زندگی پر تو میری حکومت قائم ہے میرے اپنے پانچ ساڑھے پانچ فٹ کے جسم پر اور میرے اپنے گھرانے پر تو میری حکومت قائم ہے میں پہلے اپنی تاریخوں کو درست کرلوں ہم نے دوسرے کلنڈر کو چھوڑنے کی بات نہیں کی کیونکہ اس کا استعمال بھی جائز ہے اور اس کا استعمال بھی رواج میں ہے لیکن میں پہلے ہی وجہ فوقیت بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے کیا کہ ہم جہاں پر ان تاریخوں کو یاد رکھیں اپنے بچوں کو ان تاریخوں کو اور مہینوں کو یاد کروائیں بیائی نہیں ہمیں خود بھی اور اپنے بچوں کو اسلامی مہینے اور ہجری مہینے اور ہجری تاریخ کو یاد کروانے کا بھی احتمام ضرور کرنا چاہیے کیونکہ اس کی نسبت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھ ہے اور اسوی سن کی نسبت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وآلہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہے دوسری وجہ فضیلت یا وجہ فوقیت وہ یہ ہے کہ اس بات پر تمام تر ماہر فلکیات کا اتفاق ہے کہ سب سے آسان کلینڈر وہ کمری سال اور کمری کلینڈر ہے جو شمسی کلینڈر ہے سورج سے متعلقہ وہ آسان نہیں ہے یہ وہ بات کیسے کہتے ہیں اس کے ان کے پاس بے شمار دلائل موجود ہیں صرف ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں جو انہوں نے ہی بطور دلیل کے بیان کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی انسان سورج کو دیکھ کر نہیں بتا سکتا کہ آج مہینے کی کون سی تاریخ ہے مثال کے طور پر سورج نکلا ہوا ہے ہم اس کو سورج کو دیکھ کر نہیں بتا سکتے ہیں کہ آج جنوری کی یکم تاریخ ہے یا آج جنوری کی دس تاریخ ہے یا آج جنوری کی تیس تاریخ ہے یا اٹھائیس تاریخ ہے لیکن اگر ہم غور کریں تو چاند کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا نسبتاً آسان ہے لگایا جا سکتا ہے کہ آج چاند کی کمری سال کی کمری مہینے کی کیا تاریخ موجود ہے آپ یکم کا چاند تو ویسے ہی سب کو پتا ہے کہ وہ بڑا باریک ہوتا ہے اس کو دیکھنے کا احتمام بھی کیا جاتا ہے لہذا یکم کی تاریخ کا چاند تو ہر ایک دیکھ کر پہچان لے گا کہ یہ یکم ہے لیکن جب تھوڑا سا بڑا چاند ہو جاتا ہے تب بھی دو تاریخ کا چاند تین تاریخ کا چاند بھی عام لوگ بھی جو کہ شہروں میں رہنے والے ہوں یا دہات میں رہنے والے ہوں اس کا علم سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے ہر طرح کا انسان بلکہ دہاتی لوگ زیادہ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں اور زیادہ پہچان سکتے ہیں وہ دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ آج وہ دس تاریخ کا چاند ہمیں لگ رہا ہے اور وہ عام طور پر درست ہوتا ہے اگر غلطی ہم جیسا جس کو یہ سمجھ نہیں ہے اگر غلطی ہو بھی تو ایک یا دو دن کا آگے پیچھے ہو سکتا ہے مثال کے طور پر ہم میں سے آدمی کو دیکھ کر کہیں چودمی کا چاند ہے تو ہو سکتا ہے وہ تیریمی کا ہو یا ہو سکتا ہے کہ وہ پندریمی کا ہو لیکن زیادہ غلطی کا احتمال نہیں ہے ایسے نہیں ہے کہ ہم کہیں چودمی کا چاند ہے اور وہ تو دسمی کا چاند ہو یا گیارمی کا چاند ہو یا وہ تو اٹھارمی کا چاند ہو یا سترمی تاریخ کا چاند ہو ایسا نہیں ہو سکتا لہذا غلطی کا احتمال کم ہے اور ان آسان ترین کلینڈر کمری کلینڈر ہے لہذا خود بھی اس کی پہچان کرنی چاہیے تیسری وجہ فوقیت جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کلندر کمری کلندر کی طرف ہمیں جو لے کر جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپروچ بھی اس کی آسان ہے یہ بھی ماہر فلکیات ہی اور جس میں ہمارے ملک کے بھی ماہر فلکیات اور پوری دنیا کے ماہر فلکیات اس بات پر بھی متفق ہیں کہ سب سے زیادہ اپروچ جو ایزی ہے وہ اسی کمری کلندر کی ہے اسی چاند کی ہے کیونکہ ساری دنیا کے اندر تقریباً یہ چاند نظر آتا ہے جبکہ سورج ساری دنیا کے اندر نظر نہیں آتا بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر بہت ہی تھوڑی سی دیر کے لیے سورج نکلتا ہے ان کے بعض مہینے ایسے آتے ہیں جن میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی چھ ماہ تقریباً دن ہے اور چھ ماہ کی رات ہے یعنی اگر سورج نکلتا بھی ہے ان رات والے مہینوں میں تو تھوڑی سی دیر کے لیے نکلتا ہے اس وجہ سے اس کا حساب کتاب لگانا وہ ان کے لیے مشکل ہے لہذا انہوں نے پھر گھنٹوں کا حساب رکھا ہوا ہے بھارہ گھنٹے کا دن شمار بھارہ گھنٹے کی رات شمار کرتے ہیں لیکن سورج کو اس کی وہاں پر اہمیت اور وہاں افادیت کم پڑ جاتی ہے لیکن این اسی وقت میں انہی ممالک میں چاند اپنی اسی پوری کی پوری ترتیب کے ساتھ نکلتا ہے یکم کا چاند اسی طرح دو تین چار چودویں کا چاند اپنے پورے حساب سے پورے حجن کے اعتبار سے پورے بدر کامل کے اعتبار سے نکلتا ہے گویا کہ پوری دنیا کے لیے اپروچ کے اعتبار سے بھی سب سے ایزی کلینڈر کمری کلینڈر ہے لہذا ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے اور ہمیں اس کا حساب کتاب ذہنوں میں رکھنا چاہیے اور اس کو ترجیح دینی چاہیے اور فوقیت دینی چاہیے ایک اور کمری کلینڈر کی وجہ فوقیت جو ہمیں نظر آتی ہے یا وجہ فضیلت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کے اعتبار سے جو کلینڈر چل رہا ہے جس کو ہم عصوی کلینڈر کہتے ہیں یا ہمارے دیسی مہینوں کا جو کلینڈر چلتا ہے ان میں موسم کے اعتبار سے تغیر اور تبدیلی ہمیں محسوس نہیں ہوتی مثال کے طور پر ہمارے ملک پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جنوری کے مہینے میں ہر ایک کو پتا ہے بچے بچے کے علم میں ہے جنوری کا مہینہ تھنڈا ہوتا ہے اس میں سردی کا موسم ہوتا ہے فروری جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے تھنڈا موسم ہوتا ہے اور پھر آئیسا ایسا تھنڈ کم ہوتے ہوتے جب یہ مئی پہنچتا ہے تو گرمی آ جاتی ہے جون جولائی اگست یہ مہینے شدید گرمی کے ہوتے ہیں اس کے بعد ستمبر سے پھر موسم بہتر ہونا شروع ہوتا ہے اور پھر تھنڈا ہوتے ہوتے دسمبر کے اندر اور جنوری کے اندر یہ تھنڈ اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے اسی طریقے سے جو ہمارے دیسی مہینے ہیں اس کے اندر بھی تھنڈ کے مہینے بھی متعین ہیں کہ کون کون سے تھنڈے مہینے ہیں اور کون کون سے گرمی کے مہینے ہیں وہ بھی ہر سال اسی حساب اور اسی روٹین سے آتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ خوبصورتی اور کمال اسلامی مہینے کے اندر ہے کہ وہ ہر موسم کے اعتبار سے گھومتا اور پھرتا رہتا ہے اس کے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں مثال کے طور پر ہم روزہ رکھنے کی بات کو دیکھ لیتے ہیں روزے کا تعلق چونکہ ہمارے کمری کلنڈر کے ساتھ ہے چاند کے کلنڈر کے ساتھ ہے تو روزے ہر ایک موسم میں آ رہے ہوتے ہیں کبھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہم این سخت کڑاکے کی سردی کے اندر ہم روزے رکھ رہے ہوتے ہیں چھوٹے دن ہوتے ہیں لمبی راتیں ہوتی ہیں نہ بھوک کا زیادہ احساس نہ پیاس کا زیادہ احساس لیکن یہ دکھانے کے لیے کہ یا باری تعالیٰ اصل چیز تو آپ کا حکم پورا کرنا ہے لہٰذا ہم سردی کے اندر روزے رکھ رہے ہیں پھر اسی طریقے سے ایک وقت وہ بھی آتا ہے انسان کی زندگی میں سخت گرمیوں کے دنوں میں آ جاتے ہیں جیسے ابھی پچھلے ہم کئی سالوں سے سخت گرمی کے اندر روزے رکھ رہے ہیں مئی کے اندر اور جون کے اندر جولائی کے اندر روزے رکھ رہے ہیں تو یہ روزے سخت گرمی میں آ رہے ہیں جبکہ دن بھی لمبا ہو گیا گرمی کی بھی شدت ہے اور بجلی کا بھی آنا جانا لگا ہوا ہے پیاس بھی شدت کی لگتی ہے بھوٹ بھی لگتی ہے رات بھی چھوٹی ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب گرمی کے اندر بھی روزے رکھتے ہیں کہ یا باری تعالی ہمارے سامنے موسم کی شدت چاہے وہ سردی ہو چاہے وہ گرمی ہو آپ کے حکم پورا کرنے کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے ہمیں آپ کا حکم عزیز ہے وہ سردیوں میں آئے گا تو سردیوں میں ادا کریں گے وہ گرمیوں میں آئے گا تو گرمیوں میں ادا کریں گے جس طرح روزہ سردی اور گرمی کے موسم میں تبدیل ہوتا رہتا ہے بالکل اسی طریقے سے حج بیت اللہ یہ بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے کیونکہ اس کا تعلق بھی کمری سال کے ساتھ اور کمری کلنڈر کے ساتھ ہے لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ حج بیت اللہ بھی کبھی سخت سردی میں آ رہا ہے اسی احرام کی دو چادریں پہننے کی اجازت ہے سخت سردی میں بھی انہی کو پہن کر بغیر سر کو ڈھانپے اور بغیر پیروں کے اوپر موزہ پہنے ہم سردی میں بغیر اوپر کوئی جہے وہ اوڑنی لیے ہم بغیر کوئی سویٹر کوئی کوٹ پہنے ہم اسی طریقے سے افعال حج اور مناسق حج ادا کر رہے ہوتے ہیں بیائی نہیں جب وہ گرمی کا موسم آ جاتا ہے تب بھی ہم اسی چادر میں اور اسی احرام کی چادروں میں ہم سخت دھوپ میں جبکہ براہ رات دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے ہم اپنے مناسق حج کو ادا کرتے ہیں یہ دکھانے کے لیے یا باری تعالی آپ کا حکم اولہ اور فضیلت والا ہے ہماری گرمی اور سردی کا موسم یہ آنے جانے والی چیز ہے اور اس کی وجہ سے ہم آپ کے حکم میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں لاتے بلکہ ہم آپ کے حکم کو پوری پوری طرح اچھی طرح آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق بجا لاتے ہیں اسے اعتبار سے بھی ایک فضیلت ہے ان کمری مہینوں کو کہ اس میں ہماری عبادات کا موسم تددیل ہوتا رہتا ہے یہ چند ایک چیزیں تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا اس لیے خلاصہ یہ ہوا کہ ہمیں جہاں پر جنوری اور فروری کے مہینوں کی ہمیں خیال رکھنا چاہئے تاریخیں یاد رکھنی چاہئے مہینوں کے نام یاد ہونے چاہئے اس سے زیادہ ہمارے لیے اہم قمری سال ہیں قمری مہینے ہیں حج ہجری مہینے ہیں ہمیں اپنی زندگی کی جو ترتیب دینی چاہئے وہ انس کے مہینوں کے اعتبار سے دینی چاہئے اس میں انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں خیر و برکت بھی ہوگی اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکامات اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے وآخر دعبانہ الحمدللہ رب العالمين